میرا نام حفیظ اللہ اور میں اس ٹائم کلوزیم میں ہوں اور سینز کچھ ایسے ہیں اگر آپ نے گیمز آف تھرونز دیکھا تو آپ اس کو جانتے ہوں گے یہ کلوزیم کے نیچے رہتا ہے سوڑ بیڑ شام ناشتہ کرنا ہے ناشتہ کے لئے مٹڈونل آئے ہیں سستہ یہاں سے شیئر مل جاتا ہے ایک یورو کا جو سب کے سستہ ہے اب سیدھا کلوزیم ہی جائیں گے چلو چلو چلوزیم پہنچ گئے ہیں ابھی جا کے لائن میں لگنا ہے ہفیلی بہت لمبی لائن ہوگی کیونکہ فری ڈے ہے نا اچھ بھائی یہ لائن کدھا جا رہی ہے یہ فری کا ٹوار ہے تو صحیح ہوگا بھائی یہ ایک کلومیٹر کی لائن ہے فورچنیٹلی آپ میرے پیچھے کلوزیم دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ چل رہی تھی شروع سے اس کو تقریباً سات سو آٹھو میٹر ہو گئے ہیں کلومیٹر لمبی لائن لگ رہی ہے یہ مجھے اور اسٹیمیٹڈ پرسنٹ جتنے رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹیمیٹڈ ٹائم جو ہے نا ہمارا ویٹنگ ٹائم جو لائن میں آ وہ دو سے تین گھنٹے بھی ہو سکتا ہے تو تھوڑا ہم لیٹھتے ہیں ہم آٹھ بجے آئے ہیں آج اگر ہم ٹھے بجے پہنچ جاتے ہیں یار یہ کٹ بھی بہتر اچھا جی آج سیٹرڈے کا دن ہے اور آج دے تھری ہمارے ٹور کا اچھا آپ کو بعد یہ بتانی تھی کل ویٹیکن سیٹی کے بعد میں نے ولوگنگ پلوز کر دی تھی جیسا کہ آپ نے پچھلے ولوگ میں دیکھا کہ ولوگ اینڈ ہو گیا تھا اس کی کافی ریسنز ہیں کیونکہ کل میرا دن اچھا نہیں جایا تھا ہمارا سب سے پہلا جو مسئلہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ سب سے پہلے تو ہمارا کلوزیم کا پلان تھا اس کا پلان تھا اور یہ ادھر نہیں جا سکے پھر ہم ویٹیکن سیٹی جانا پڑ گیا جب ویٹیکن سیٹی پہنچے تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ میں نے اپنا میری کارڈ دیکھا اور میری کارڈ میں نے جتنی بھی دو دن کی ولوگنگ تھی نا اوور آہ فیفٹین جی بی ڈیٹا تھا وہ جو ہے لوسٹ ہو گیا تھا کرپٹ ہو گیا تھا سارا اور جب میں نے یہ دیکھا یار میرے ساری دو دن کی محنت ساری کرپٹ ہو گئی ہے تو پھر مجھے بڑا دکھو ہے میرا دل نہیں کیا ولوگنگ کرنے کا ہم جتنی کر سکتا تھا بعد میں میں نے کر لی سوچا کہ ریکاور کرنے کی کوشش کروں گا پھر دوسرا ایشو کیا ہوا دوسرا ایشو یہ ہوا کہ ایئر بی این بی پہ ہم نے پورا ویلا بک رہا اور ہم بڑے خوش تھے کہ یار واپس جائیں گے ویلا پورا انجوائے کریں گے یہ تو وہ جب ہم نے پیڈیکن سیٹی ایکسپلور کیا تو ہم نے کہا یار چلو اپ ایئر بی این پہ جو گھر لیا ہوا اس پر چلتے جب ہم نے لوکیشن انٹر کی تو مسئلہ یہ ہوا کہ اس نام کی دو جگہ ہیں اٹلی میں تو ہمیں جو گوگل دکھا رہا تھا وہ سیٹی آہ روم کے سیٹی سینٹر میں دکھا رہا تھا تو ہم سمجھے کہ یہ پس فیو منٹس آوے ہے لیکن جب ہم نے ایئر بی این پی پہ اس کی لوکیشن چیک کی تو وہ روم سے کوئی سیونٹی کلومیٹر آوے تھا جدر بس بھی نہیں جاتی بس جاتی تھی فیفٹی کلومیٹر تک تو آگے ٹونٹی کلومیٹر پہ در چلنا تھا تو پھر ہم نے اس سین کو ابنڈن کر دیا بلکل اور پھر تھرڈ جو مسئلہ وہ پلان یہ بنایا ہے کہ آج رات ہم پھر باہر ہی گزاریں گے بہت پیسے زائے ہو چکے ہمارے اور ہم مکڈونلڈ پہ ایک گھنٹے کے بعد شیک پیتے رہیں گے تاکہ ہم ادھر بیٹھے رہے ہیں اور ہمیں یہ نکال لینا لیکن جو بارہ بچ گے تو اس ٹائم حالت بہت خراب ہو گئی تھی لیٹرلی سمیلنگ ایک بندہ نے ہوتل لونڈا پاس گے جا کے پتہ لگا بہت ہائی پرائسی سنی کیونکہ آپ جا رہے ہیں رات کے بارہ بچ اور آپ کو ہوتل چاہیے تو وہ بہت ہائی لی پرائس پر بجھتے پھر ان کو بتایا کہ صبح چھے بزرگ کی رہنا پریز کم کر دو پھر بڑی مشکلوں سے ایک بندہ ملا خیر پھر ہم نے یہ پریفر کیا کہ رات رہ لیتے ہیں کچھ مین کر لی جائے فریش ہو کے صبح آ جائے تو پھر وہ بہتر ہو گیا سین رات کو ہم نے رہ لیا ایک بات یہ بھی پتہ لگے کہ اٹلی میں یہ رول ہے کہ آپ جب بھی کسی کو ہوتل دیں گے تو وہ بندہ اس کے بندے کی کچھ پرسنٹیج جو بھی آپ کی ڈیسائیڈ ہوئی ہے وہ گورنمنٹ کو ٹیکس پہ جائے گی اتنا ٹوریس آتا ہے یہ لوگ یہ ملک بھی ٹوریزم پہ بہت زیادہ چل رہا ہے اچھا میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہوں گا اگر آپ یہ لائن دیکھیں یہ چین چل رہی ہے اور یہ جا رہی ہے اور یہ سٹارٹ یہ دیکھیں یہ میرے آپ انگلی کو فولو کریں یہ سٹارٹ وہ پیچھے سے ہو رہی ہے اور یہ بہت زیادہ لائن ہے کیونکہ آج فری ڈے ہے تو لوگ صبح صبح آ جاتے ہیں ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم رات ایک بجے تک تو سرکو بھی گھوم رہے تھے اور پھر اس کے بعد ہم پلان یہ تھا کہ ساڑھے پانچ چھٹ کے ساڑھے چھے بجے تک یہاں پہ پہنچ جائیں گے بس لیکن ایسے نہیں ہو سکا ابھی ساڑھے آٹھ ہو گئے ہیں تو اور دیکھیں اتنے لمبی لائن ہے تقریبا یہ سیون ہنڈرڈ میٹر کی لائن لگ رہی ہے جس میں مجھے کم سے کم بھی لگ رہا ہے کہ آلماس ایٹھ ہنڈرڈ ٹیپل اس میں اس ٹائم ہے تو ابھی یہ ہی ہے کہ بس ویٹ کرنا اس کا لائن کا اور دیکھتے ہیں یار کب باری آتی ہے مات یہ ہے کہ کسی کوئی لائن میں انٹر بھی نہیں کیا تو ہم ٹائم سر پہنچ گیا ہیں تیس منٹوں کے اندر اس ٹائم جو ہم کلوزم میں آگئے اور کلوزم کے اندر دیکھ کے کافی مہیوسی ہوئی ہے کچھ کافی رینوویشن ہو رہی تھی کیونکہ یہ ویسا نہیں ہے جیسے موویز میں نظر آرہا تھا تو میں اور سرما بھی ٹوپ پہ جا رہے ہیں تو ٹوپ سے بہتر ویو آئے گا آپ کے لئے سرما بھائی نے یہ سپیشل پیسے لگا کہ یہ چیزیں خریدی ہیں یہ ہسٹری جان رہے ہیں ان کو ٹیسی ٹور گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے تو اب ان سے جانیں گے کہ یہ کیا سین ہے اچھا ہی میں نے اب سن لیا ہے اس کی ہسٹری اور میں اس کو آپ کی سمری بتاتا ہوں سرما بھائی بتائیں جی پہلے تو سب سے بڑا ایریا یہ ہے جہاں پہ بادشاہ اور وہ لوگ بیٹھتے تھے جو کہ بہت ہائی کلاس کے لوگ تھے ان کا سوچل سٹیٹس بہت ہائی تھا اس کے آگے آپ کو مین ایرینہ نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ ایکچولی گلائیڈیٹرز لڑتے تھے اور جہاں پہ ٹرین بھی ہوتے تھے اور ادھر صرف گلائیڈیٹرز کی گیمز نہیں ہوتی تھیں اس کے ساتھ ساتھ وائلڈ اینیملز بھی ادھر ہی پالے جاتے تھے اور ان کو بھی ادھر ہی ٹرین کیا جاتے تھے یہ جو آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سارے ہوتا تھا اس کے علاوہ جو سب سے بڑی انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ڈیفرنٹ لیولز نظر آ رہے ہوں گے ہر لیول کے حساب سے لوگوں کو بٹھایا جاتا تھا جن لوگوں کا شو سو سٹیٹس بہت ہائی ہوتا تھا وہ سب سے لہر لیول بھی ہوتے تھے اور جو کومن مین ہے جو آرڈنری بندہ ہے وہ سب سے اوپر بیٹھتا تھا جو کہ ایک سٹیٹس سیمبلز شو کرتا ہے اس کے علاوہ زمانہ پرانا تھا تو جنڈر بیسٹ سیگریگیشن بھی بہت تھی تھے مین الگ بیٹھتے تھے اور ومن الگ بیٹھتے تھے اس سے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ارینہ کی کپیسٹی بہت زیادہ ہے ایک ٹائم پہ اراؤنڈ پہ اراؤنڈ پہ سیونٹی تھاؤزنڈ پیپل یہ اکومنڈٹ کر سکتا تھا ایک اور امپورڈنٹ پوائنٹ یہاں پر ایک اور ورکرز کی کلاس تھی جن کا کام یہ تھا کہ جو بھی ہائی سوشل سٹیٹس کے لوگ ہیں ان کو وہ کور کرتے تھے فار ایسیمپل رین اور سنشائن سے بچانے کے لیے فار ایسیمپل پریس کو کور کرنے کے لیے اس کے علاوہ ایک ورکرز کی کلاس تھی کام یہ تھا کہ جب گلیڈیئیٹرز گیمز سیفاری ہو جاتے تھے تو وہ ارینہ میں جاتے تھے اور جو وائلڈ آنیملز اور گلیڈیئیٹرز مر چکے ہیں ان کی بارڈیز انہیں ایکسٹریک کرنی ہوتی تھے جیسا کہ آپ کو کراس نظر آیا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کرسچنز جو کہ مارے جاتے تھے ایک ٹائم تھا کہ یہاں پہ کرسچنز کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا جس کی یاد میں انہوں نے ایک کرس مموریل بنایا اس ٹائم پہ بنا جب یہ کرسچن ایمپریرز آئے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو گلیڈیئیٹرز گیمز ہوتی ہیں یہ بہت ہی سیویج گیمز ہیں اس کے بعد یہ گیمز بند کرتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ بات جہاں پہ صرف گلیڈیئیٹر گیمز نہیں ہوتی تھیں اس کے علاوہ جہاں پہ ایکزوٹک اینیملز کو بھی لائے جاتا تھا جن کو پبلک کے سامنے ہنٹ کیا جاتا تھا یہ دو طرح کی انٹیٹینمنٹس تھیں تفری ہی تھی تفری ہمارے کراچی کے بیورز بھی ہیں یہ دو طرح کی تفری ہوتی تھیں ایک ایکزوٹک اینیملز کو ہنٹ کیا جاتا تھا اور دوسرا گلیڈیئیٹرز کو آپس میں لڑکایا جاتا تھا مشہور ہونے کی کچھ ریزنز تھیں ایک ریزن یہ تھی کہ لوگوں کے پاس اور کوئی انٹیٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں تھا اسی لیے عوام کو بیزی رکھنے کے لیے اور خوش رکھنے کے لیے ان کو انٹیٹینمنٹ کے لیے یا تو ایکزوٹک اینیملز کا ہنٹ دکھایا جاتا تھا یا پھر جو کہ زیادہ مشہور تھا وہ کلیڈیئیٹر کیمز تھی وہ کرائی جاتی تھے ایک اور بات جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی حالت کچھ خراب ہے بہت ہی خراب ہے اس کی اکٹلی دو ریزنز ہیں پہلی ریزن یہ ہے کہ ارت کو ایک ساتھے تھے اور اس ٹائم پہ سٹرکچر ارت کو ایک ساتھے نہیں بنایا جاتا تھا اور دوسری ریزن یہ تھی کہ ایک ٹائم پہ اس کلوسیم کو ابینڈن کر دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ بہت ہی غلط طرح کی گیمز ہو رہے ہیں جس کے بعد باقی سٹرکچرز پہ سٹون لگانے کے لیے ادھر سے سٹون اتارا جاتا تھا اور کہیں اور لگایا جاتا تھا جو کہ ایک اور ریزن تھی کہ اس کلوسیم کی ایسی حالت ہو گئی اس کے علاوہ اگر آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے طور پر سلچ کر سکتے ہیں یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا اپنا انٹرسٹ ڈیویلپو اس کی ہسٹری میں اس کے علاوہ آپ گوگل کر سکتے ہیں اگر آپ کا یہاں پر آنے کا اتفاق ہو تو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے یہ بھی بہت اچھی جگہ ہے اس کا ویو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے ویو دیکھا ہے اس کا مقصد یہ تھا جو بھی رومن ایمپریوز ہوتے تھے وہ اس ٹیریس پر آگے کھرے ہوتے تھے اور پورے شہر کو دیکھتے تھے یہاں سے اور زیادہ تر پروبیلی ایڈریس جب کرنا ہوتا تھا ہم نے لوگوں کو ایڈریس کرنا ہوتا تھا وہ یہاں سے ایڈریس کرتے تھے کیونکہ یہاں سے ساتھ سارا سیٹی نظر آتا ہے جی سرما بھائی بتائیں اس ٹائم کیا سیچوشن ہے ہماری 24 آر ڈگٹ ایکسپار ہونے والی ہے اور ہمارے پاس نے 15 مینٹس یہ 24 آر یہ 24 آر بس کی ڈگٹ ہوتی پورا دن کے لئے کل ہم نے لی تھی تو سات یوروں کی پڑی تھی اس کو ختم ہونے میں بیس منٹ ہے اگر ہم نہیں پہنچیں تو ہمیں دوبارہ پیسے دینے پڑیں گے ایک بتانا تھا یہاں پہ وہ آشنوں میں ایسے ہوتا ہے جب پانی یہاں سے دباؤ تو پانی نکلتا ہے ذریب اے گھن یہاں چاہتے ہیں ٹھے 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 موسیقی